اسلام ناظرین میں ہوں اسد علی تور اپنے پروگرام اسد تور انسنسرن میں آج جو ہم آپ کے لئے خبریں لے کے آ رہے ہیں ایک تو کیا جسس منصور علی شاہ سے کوئی اب باتچیت کا دروادہ کھلا ہے کوپسے پردہ اور دوسرا ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے اس وقت مجاہد اول ہیں تو وہ کیا کور کمانڈر پشاور سے ملے تھے کیا ہو کیا انہوں نے تو ذرا اس پر بھی بات کریں گے اور تیسرا کہ کیا عمران خان صاحب اب ان کا جو کیس ہے جس طرح سے ایڈجین کیے گئے ہیں کیا وہ سب کچھ علی امین گنڈاپور صاحب کی اس علی فلیلہ کی جو داستان ہے اس سے جڑا ہوا ہے یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے آج تین خبریں ہیں بڑی تو دیکھیں چلے پہلے آہ علی امین گنڈاپور سے آغاز لیتے ہیں جو انہوں ایک اپنی مذکہ کے سٹوری جو انہوں نے سنا رکھی ہے پشاور میں کے پی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ کل جو پی ٹی آئی کی کے پی کی پارلیمانی پارٹی ہے انہوں نے ماشاءاللہ سے ایک اجلاس بلا کے اس میں علی امین گنڈاپور صاحب کو خراجی تحسین پیش کیا ٹھیک ہے کہ وہ انہوں نے جو تیر مارا ہے اسلامباد میں آ کر اور پھر وہ جو تیر چلانے کے بعد ٹھیک ہے نا بلندی پرواز کے بعد جو پھر ان کا زمین پر لیٹنا تھا تو اس کے اوپر ان کو خراجی تحسین تو بنتا تھا تو وہ بھی ایک چیز ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے نصر جاویج صاحب ہمارے سینئر ہیں میں میرے لیے تو استادوں کا درجہ رکھتے ہیں اور میں تو ہمیشہ نصر صاحب کی خبر کو تو میرے لیے تو اس کے اندر ون پرسن بھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ میں کوئی ڈاؤٹ کروں ٹھیک ہے وہ one of the most credible and senior journalists ہیں ٹھیک ہے اب وہ اپنے آپ کو من لکھتے ہوتا ہے کہ میں retired journalist رو لیکن he is somebody ٹھیک ہے تو اب نصر جاویج صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے علی مین گنڈاپور اجلاس میں نمودار ہوں ایک دھوہ دار تقریر کے لیے ٹھیک ہے اب نصر صاحب نے ہی ساری کہانی کھول دی ہے کہ انہوں نے وہ ٹویٹ کیوں کیا تھا تو نصر جاویج صاحب کے بقول which completely trust on him ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مصوف علی مین گنڈاپور صاحب اس دن صبح گیارہ بجے پشاور پہنچائے گے ٹھیک ہے اور یہ نصر جاویج صاحب کو پتا تھا اسی وقت ان کو پتا چل گیا تھا جب نصر جاویج صاحب کے بقول علی مین گنڈاپور ایک لنچ میں گئے ایک غیر سیاسی شخصیت کے ساتھ لیکن ایک بہت ہی طاقتور شخصیت کے ساتھ تو جو ماضی میں ذرائع جو بتاتے تھے کہ علی مین گنڈاپور صاحب جو عمران خان صاحب کی میسیڈن آرمی چیف جنرل آسم منیر سے کرتے ہیں وہ چینل کور کمانڈر پشاور ہے علی مین گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں پھر جا کے کور کمانڈر پشاور سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر کور کمانڈر پشاور وہ باتیں آرمی چیف جنرل آسف منیر تک پہنچاتے ہیں اور پھر جو بھی یس نو وٹیور جو بھی ہوتا ہوگا وہ پھر جواب بھی آ جاتے ہوں گے تو اب پھر نصر جویے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر سیاسی لیکن بہت ہی طاقتور شخصیت ہے تو وہ تو پھر کور کمانڈری بچتے ہیں اور غیر سیاسی اب کیا آپ کو لگتا ہے علی مین گنڈاپور نے چیف سیکٹری کی پی سے جا کے اس کے ساتھ لنچ کیا ہوگا بیٹھ کے یا وہ آئی ایس ای کے سیکٹر کمانڈر کے ساتھ یا ایم آئی کے سیکٹر کمانڈر کے ساتھ کیا ہوگا نہیں یہ کور کمانڈری بنتے ہیں تو نصر جاوید صاحب کا انداز تھا جس انداز سے بتا رہا تھا ای گیٹ اٹھ یہ کور کمانڈر پشاور ہی ہوں گے اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکل کے وہ گئے حیات آباد وہاں پر انہوں نے اپنے تین رہنماؤں کے ساتھ کیا تو اب ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ جو دو بڑے کے پی اسمبلی کا اجلاس کال کیا گیا تھا وہ ڈلے ہوتے 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 وہ کبھی تین بجنے ہیں کبھی چار بجنے ہیں کبھی پانچ بجنے ہیں کبھی چھ بجنے ہیں سات بجنے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اتنا ڈلے کیوں ہو رہا تھا اس کا مطلب ہے یہ تمام کوریو گرافٹ ہیں ان عراقین اسمبلی کا بھی پتا تھا کہ ہمارا جو سی ایم ہے وہ مصوف ایک رات ایک اچھے بستر پر گزار کے کسی میس میں اب واپسی ان کی ہو چکی ہے اور اب ان کو ہم نے ایک ہیرو والا ویلکم کرنا ہے پورا ڈراما کرنا ہے اسمبلی کے اجلاس میں یہ ہوگا علی مین گھنڈا پور آئے گا اور علی مین گھنڈا پور آیا آ کے تقریر کس کے بارے میں کی آئی جی اسلام آباد کے بارے میں مطلب سیریسلی اب لیول ایک صوبے کے چیف ایکزیکٹیو کا یہ ہے کہ ایک اسلام آباد کے آئی جی کے ساتھ لات رہا تھا اگر بات اب اسلام آباد کے آئی جی تک پی ٹی آئی کی لڑائی کی آگئی ہے ٹھیک ہے کہاں پہ عمران کان صاحب آرمی چیف کا نام لیتے ہیں اور چیف ایکزیکٹیو صوبے کا نام کس کا لے رہا ہے آئی جی اسلام آباد کا تو اگر لیول جہاں پر آگیا ہے تو پھر تمہارے خیال میں وہ ہماری دیسی دبان میں کہتا ہے جو غلط تھے آگئی تو صلح کر لو تو یہ تمام صورتحال ہے علی بین گرنڈاپور صاحب کی تمام کی تمام جھوٹی سٹوڑی اب اگر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بائے کرنا چاہتے ہیں تو ہیٹس آف ٹو دم ضرور بائے کریں ٹھیک ہے اگر یہ منجر انہوں نے خریدنا ہے تو ضرور خرید دیں لیکن اس سے جو دوسری ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کل بڑے سکون سے جو پی ٹی آئی کے وکلاں ہیں ان لوگوں نے جا کے القادر ٹرسٹ کیس میں ایک اپلیکیشن ڈالی انہوں نے کہا شہنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد کوئی ڈیٹ دے دی جائے دوسری طرف اڈیالا جیل کے جو سپریٹنڈنٹ ہیں ان کی طرف سے بھی ایک درخواست آگی اور انہوں نے کہا کہ ہم اڈیالا جیل میں کوئی درشت گردی کے حملے اور اس کی چیزوں کے متعلق کوئی مشکیں کرنا جا رہے ہیں تو اس کے لیے وہاں پر ہمارے جسے کہتے ہیں سیکیورٹی بیزی ہوگی غیر معمولی ذرا اڈیالا جیل کے اندر حالات ہوں گے تو اس لیے آپ ڈیٹ آگے کر دیں اور جو جج صاحب تھے انہوں نے سیکنڈ نہیں لیا انہوں نے فوری طور پر ایڈجن کر دی انیس اکتوبر تک یہ کوئی چھوٹی بٹی وہاں پر ایک دن کی ایڈجن مانگ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں دے رہے ہوتے یہاں پر انیس تک لے گئے تو اس سے لگتا ہے کہ اب فیس سیونگ دی جاری ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے پی ٹی اے کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا نیوز سائیکل اتنی جلدی اپ ڈیٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کہ لوگوں کو چوبیس گھنٹے پہلے یاد نہیں رہتا چوبیس گھنٹے بعد یاد نہیں رہتا کہ چوبیس گھنٹے پہلے جو علی مین گھنڈاپور تھے وہ سات سمندر پار کر کے پیچھے پیچھے آئے تھے اپنی وزارتیں علاقے سوری مطلب بارہ ڈسٹرکٹ ٹھیک ہے وہ مجھے انڈین گا نہیں بھولا سات سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آگئی تو وہ اب ان کو معلوم ہے کہ چوبیس سٹالیس گھنٹے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ علی مین گھنڈاپور صاحب نے کیا فرمودات دیئے تھے ٹھیک ہے تو لوگ یہ بھی بھول جائیں گے ابھی اگر فوری طور پہ القادر ٹرسٹ کی ہیرنگ ہوتی صحافی جاتے وہ خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو پھر خان صاحب کو بھی امبیرسمنٹ ہوتی ان کو کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا کچھ علی مین گھنڈاپور کے بارے میں فرمانا پڑتا ٹھیک ہے اور اس سے شاید علی مین گھنڈاپور صاحب بھی بچنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی بچنا چاہ رہی ہے اور معلوم نہیں شاید خان صاحب بھی بچنا چاہ رہے ہیں تو شاید ان کی بھی کیونکہ جو عمران خان صاحب کے وقلہ کی طرف سے شنگائی تعاون تنظیم کا کہہ کر کیس کو اتنی لمبی ارجنمنٹ لینا ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس کا مطلب ہے ان بورڈ ہیں کہ فوری طور پہ ان کو یہ صحافیوں کے سوالات کا جواب نہ دینا پڑے ہفتے ڈیڑھ بعد جب ہیرنگ ہوگی صحافی جائیں گے پوچھیں گے کہ خان صاحب وہ کیا ہوا تو تب تک ویسے ہی اتنا کچھ ہو چکا ہوگا اتنی ڈیویلمنٹ سوچ کیوں گی کہ وہ ایک پرانی خبر ہو جائے گی ایک چھوٹا موٹاگر ان کا تفسر آب ہی گیا تو ٹھیک ہے جس طرح پشلی دفعہ بھی انہوں نے جب علی مین گنڈاپور کوسار کمپلیکس سے نکل کے واپس گئے تو انہوں نے کہا دی کہ وہ تو سگنل نہیں آر تھے ایک ایسی جگہ میٹنگ کے لیے تھے تو عمران خان صاحب نے جیل میں کہا کہ یہ اغواہ ہوئے تھے انہوں نے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اور جو علی مین گنڈاپور کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا وہ میری پارٹی سے اسطیفہ دے لیے تو اب بھی وہ اسی قسم کا کوئی بیان دے دیں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ سارے تعلیہیں بھی جائیں گے اور کہیں گے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان ویسے تو غم مار ختم ہی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کچھ ذرا اس کے پر بھی ڈیویلپمنٹس آپ کو بتائیں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے کل تین ڈیویلپمنٹس دیکھی ہوں گی ایک خبر جو چلوائی گئی کہ جسس منصور علی شاہ کا کسی بھی وقت نوٹفکیشن کروایا جا رہا ہے ایک خبر دیکھی ہوگی باقی دو ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں جو کہ نہیں پتاؤں گی آپ کو تو وہ کہا گیا کہ جسس منصور علی شاہ کا جو چیف جسس آف پاکستان کا نوٹفکیشن ہے وہ کسی بھی وقت جاری ہوا چاہتا ہے بہت ہی جلد دوسری طرف ذراعے بتاتے ہیں کہ مولانا فضل عمان صاحب کو یہ کنوے کیا گیا کہ ہماری جسس منصور علی شاہ سے بات چیز چل رہی ہے یہ وہ آپ پتہ ہے کون کنوے کر سکتا ہے پاکستان میں طاقتور لوگ کہاں پر ہوتے ہیں اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ تھوڑا ویٹ کر لیں ہم بات چیز چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے مصبت نوٹ پر ختم ہو اور اس کے بعد ہم ان کو چیف جسس بھی بنا دیں گے اور پھر جسس قاضی فائصہ کی بھی ضرورت نہیں رہی گی وہ گھر جائیں گے اب مولانا فضل عمان صاحب تو چیف جسس قاضی فائصہ کی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کل جو آل پارٹیز کانفرنس تھی وہاں پر بھی ضرائع بتاتے ہیں کہ دو دفعہ بریکس میں میاں نواشیف نے یہ ضرائع بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل عمان صاحب سے درخواست تھی کہ چیف جسس قاضی فائصہ کی ضرورت ہے ان کو ایکسٹینشن دینی ہے تو مولانا فضل عمان صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب مائنس کر کے اگر آپ آئینی ترمیم کے پیکج پر بات کریں تو بات ہو سکتی ہے اب کیوں مولانا یہ نہیں چاہتے کہ چیف جسس قاضی فائصہ کو ایکسٹینشن ملے تو اس کی وجہ چیف جسس قاضی فائصہ نے گزتہ سال دسمبر میں جو اسلامی یونیورسٹی کی جو اس کا بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ تھی وہاں پر جو موصوف چیف جسس نے رویہ اپنایا جو اس میٹنگ کے شرکہ کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا اس میں سعودی سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ سعودی شاہی خاندان کو ریپورٹ کرتے ہیں سعودی شاہی خاندان کے نمائندے تھے شاہ سلمان کے نمائندے تھے تو ان سب کی جو فیڈ بیک تھی وہ ہم نے آپ کو اپنے ایک وی لاغ میں ان کی ای میلز تو دکھائی ہی میا جو نے چیف جسس قاضی فائصہ کے برے میں بتایا تو سعودیس کا اس کے بعد یہ بلیو تھا کہ یہ تو ان کا بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ میں نہ صرف کہ میمبر والا بیہیوئر نہیں تھا بلکہ ان کا ایک جج والا کنڈکٹ بھی نہیں تھا ان کا چیف جسس کی عودے والا کنڈکٹ بھی نہیں تھا اتنی زیادہ انہوں نے بتمیزی کی ہے اور اتنا زیادہ انہوں نے سوری بتمیزی کا ویڈیوز کنا لے کتنی زیادہ انہوں نے سختی کیا اور اتنا زیادہ ان کا رویہ جارہانہ تھا کہ اس نے سعودیس کو بہت زیادہ افینڈ کیا اور سعودیس کے اور مولانا فوزرمان صاحب کے جو قریبی تعلقات ہیں وہ کسی سے دھکے چپے نہیں ہیں تو یہ مولانا کو ذرائع بتاتے ہیں سعودی سائٹ سے بھی کلیر ہے کہ یہ بندانہ ایکسٹنشن لے یہ بندانی ہمیں چاہیے ٹھیک ہے تو پھر مولانا کیسے قاضی صاحب کی ایکسٹنشن کی حمایت کریں اور ان کو ٹھیک ہے تو وہ ایک ایسا چیز ہے کہ اس وجہ سے مولانا نے ذرائع بتاتے ہیں کہ میانوازشو صاحب کو بھی کہا کہ آپ آئینی پیکج پر بلکل بات ہو سکتی ہے لیکن مائنس قاضی فائزی صاحب ان کو چھوڑ دیں تو ہم بات کر لیتے ہیں اور پھر دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ بھی اب ان کو کنوے کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم قاضی صاحب کو ابینڈن کرنے کو تیار ہیں جتنا انہوں نے ہماری خدمت کرنی تھی قوم کی یعنی کے ملکی مفاد کی یعنی کے تو وہ انہوں نے کر دی ہے تو جا سکتے ہیں لیکن اس سب کا کہتے ہیں کہ سب سے پاکستان کی طاقتور شخصیت اور میانوازشو صاحب کو بہت دکھ ہے کہ قاضی صاحب اگر چلے جائیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کے اندر ان سب کو مولوی مشتاق نظر آتا ہے ٹھیک ہے مولوی مشتاق کا بھی ایک پرسنل گرج تھا ظلفکارلی بھٹو پر ٹھیک ہے تو وہ آخری حد تک گیا ظلفکارلی بھٹو صاحب کو پھانسی لگوانے کے لیے ٹھیک ہے تو قاضی صاحب کے ساتھ بھی جو عمران خان صاحب کی جو ایک عداوت ہے جو انہوں نے ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا تھا پھر آہ ان کی اہلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا مسئل سرینہ عیسیٰ کے ساتھ ٹھیک ہے تو قاضی صاحب بھی وہ ان لوگوں کو یہ یقین ہے کہ مولوی مشتاق کی طرح بہت زیادہ پرسنلی بھی بھرے بیٹھے ہیں کہ عمران خان کو ریلیف نہیں دینا ٹھیک ہے اس لئے آپ دیکھئے کہ پی ٹی آئی کو کسی کیس میں قاضی صاحب نے کوئی ریلیف نہیں دیا اور تمام چن چن کے ان کے کیسز لگا کے پی ٹی آئی کو بھرپور نشانہ بنایا انہوں نے عمران خان صاحب کو بھرپور جس حد تک وہ ان کی جماعت کو ان کے انتخابی جسے کہتا ہے نا وہ امکانات کو ان کی جماعت کے انتخابات لڑنے کے امکانات کو قومی اسمبلی میں ان کے نمائندگی کے حق کو جس حد تک چیٹسس قاضی فائد صاحب زباہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا تو اس لئے یہ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے طاقتور شخصیت اور میاں نوازشو صاحب کو بہت اپیل کرتے ہیں چیف جس حد تک قاضی فائدسہ کہ ایسا پتہ نہیں ہمیں دوبارہ کو ملے نہ ملے جو اس ساتھ تک عمران خان کے ساتھ جائے تو وہ ایک چیز بڑی اپیلنگ ہے اس لئے ان کو چیف جس حد تک قاضی فائدسہ کے اندر ایک مولوی مشتاق نظر آتا ہے تو اب چیز یہ ہے کہ جس حد تک منصور علی شاہ سے جب ذرائے بتاتے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ الیکشن کو نہیں چھڑیں گے آٹھ فروی کا الیکشن جو ہو گیا پاس اینڈ کلوز ٹرانزکشن ہے آگے معاملہ چلنے رہے دوسری گارنٹی ان کو چاہیے ہے کہ آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کے کیسز میں کوئی انٹروین نہیں کریں گے کوئی ریلیف نہیں دیں گے عمران خان کو ہم نے باہر نہیں آنے دینا آپ بھی کوئی ایسا آرڈر نہیں دیں گے تیسری ان کو گارنٹی چاہیے ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جدیز کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہمیں ان کو فکس کرنے دیں کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا دکھا ہے بعض سے کہتا ہے وہاں پر ایک تاثر پایا جاتا ہے کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جیسیس بابر ستار ایک بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈ اور انٹیلیکچلی ون آف تا فائنسٹ پاکستان کی جیسے کہتا ہے نا کانونی دماغ ہیں وہ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جیسیس بابر ستار کے جو ادھر تاثر پایا جاتا ہے کہ جو آئین پسندی کے جمہوریت پسندی کے سیویلنٹ بالا دستی کے آئینی بالا دستی کے اور عدلیہ میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے عدلیہ کو ہر قسم کی مداخلت اور اسٹیبلشمنٹ کے اثر سے پار ہونا چاہیے تو ان کو لگتا ہے کہ جیسیس بابر ستار کے جو یہ نظریات ہیں اس سے شاید دوسرے ججز بھی بہت متاثر ہوئے ہیں تو وہ جب بہت متاثر ہوئے ہیں تو پھر ہم جو کچھ کر رہے تھے پھر وہ ویسے نہیں رہا تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان ججز کو ہم نے فکس کرنا ہے ہر حال میں ہم نے ایک ایگزمپل ان کو بنانا ہے کل کو یہ وائرس اور پھیلے گا اور اسی وائرس کے نتیجے میں لاہور ہائی کورٹ سے بھی کھاتا آگیا کہ مداخلت جو اسٹیبلشمنٹ کیا ہے وہ کھلا حقیقت ہے پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے کہا دیا جناب یہ تو ہمیں نانسٹیٹ ایکٹر سے دھمکیاں لگواتے ہیں تو وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ان ججز کو تو نشانہ عبرت بنانا ہے تو وہ اس معاملے کی بھی جسٹس منصور علی شاہ سے گارنٹی چاہتے ہیں کہ آپ ادھر بھی کوئی نہیں کریں گے جس طرح چیفٹ اسٹس قاضی فائلسہ نے یہ عدلیہ میں مداخلت والا کیس دبا دیا آپ بھی اب اس کو فکس مت کی دیا گا بس اس کو بھول جائیں کونے میں لٹکا کہ کوئی ججز نے خط لکھا تھا تو یہ وہ گارنٹیز ہیں وہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہیں ان سے اور اسی کے لیے اب ان کو جسے کہتا ہے وہ کیرٹ دکھائی جا رہی ہے ساتھ ساتھ پہلے ان کو سٹک دکھائی گئی یہ آئینی تنمیم کا مصفدہ آگیا یہ ہم کرنے جا رہے ہیں فلان ہے یہ وہ نہیں چیفٹ اسٹس بننے دیں گے اب ان کو کیرٹ دکھائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو آپ کا نوٹفکشن تیار پڑا ہے صرف جاری ہونا ہے آپ ایک دفعہ ہاں کر دیں نکی جہی ہاں کریں اور پھر دیکھیں تھک کر کے نوٹفکشن آئے گا کہ جسیس منصور علی شاہ 26 اکتوبر کو چیف جسیس آف پاکستان کا حلف اٹھائیں گے اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نوٹفکشن آتا ہے کیا حکومت آئینی ترمیم کی کوشش واپس لیتی ہے اور پھر جسیس منصور علی شاہ جب چیف جسیس بنتے ہیں تو ان کے پہلے تین ماہ آپ کو بتا دیں گے ان تین معاملات کے اوپر کہ کیا انہوں نے چیف جسیس کا نوٹفکشن حاصل کرنے کے لیے اور چیف جسیس کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے یہ کمپرومائز کر لیا یا اسٹیبلشمنٹ ناکام ہو گئی اور جب ناکام ہو گئی تو فیس سیوینگ کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر دو نوٹفکشن ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے جسیس منصور علی شاہ سے آئیں آئیں بیٹھیں کریں اپنا کام ہمارا کیا ہے ہم تو نیوٹرل ہیں جیسے جنرل باروی آپ نے آخری دنوں میں کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہم تو نیوٹرل ہیں اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ وہ ڈیمانڈز ہانے ہو کی جا رہی ہیں اور یہ نہیں ڈیمانڈز کی بھی ہے مولانا فروض علمان صاحب کو بکار جا رہا ہے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے ابھی ٹھہر دیں ٹھیک ہے ہم نہیں قائل صاحب کو ایکسنشن دے رہے اور جسے کہتے ہیں ہماری بات چیز چل رہی ہے تو امید ہے وہ بڑی مصبت نوٹ پر کنکلوڈ ہوگی تو مصبت نوٹ پر کنکلوڈ ہوگی تو پھر آگے چلے گی ٹھیک ہے چیزیں ملک آگے بڑے گا لیکن ابھی تک اگر آپ حالات دیکھیں تو جسیس منصور علی شاہ آپ کو کمپرمائز کرتے ہیں نظر نہیں آئے اگر وہ کمپرمائز کر لیتے ہیں تو ان کا بھی اٹھاسی دن پہلے نوٹفکیشن ہو جاتا ہے یہ آئینی ترمیم تک معاملہ ہی نہ چاہتا یہ سارا کچھ ہوتا ہی نہ ٹھیک ہے تو یہ اسی لئے ہوئے کہ ابھی تک انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ہاتھ نہیں پکڑائی دیا تو اب یہ آخری دن ہے بڑے کلوز کال ہے اب تین چھٹیاں ویسے بھی آگئے ہیں یہ شہنگائی تعاون تنظیم کے بیرے سے تو ٹیو جسس قادی فائزہ کے پاس گیارہ دن بچے ہیں پارلیمان کے پاس بھی اب گیارہ دن ہیں یہ آئینی ترمیم کے لیے تو وہ جسے کہتا ہے نا بڑا وقت کم اور مقابلہ سخت ہے تو اسی میں جو انہوں نے سیٹل کرنا ہے اور جو عالی عدلیہ کے جدیز ہیں ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ جتنا ٹائم بائک کر کر کے اگر معاملہ 26 اکتوبر تک لے گئے تو پھر کہانی ختم ہو جائے گی نہ کوئی آئینی ترمیم ہوگی نہ کوئی وفاقی آئینی عدالت ہوگی اور نہ ہی یہ جو ایک اداروں میں اس وقت تصادم کی قیفیت ہے وہ برکار دے گی فوری طور پر سارے جوتے ٹھوڑ کے بھاگ دیں گے اور سوری سوری سر کر کے اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں گے لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور آئینی ترمیم آگئی تو چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی بہران بڑھ جائے گا وقلہ تحریک شروع ہو جائے گی وہ لڑ رہے ہوں گے اور ہم بیٹھے پاپکن کھا رہے ہوں گے تو ایسا نہیں ہوگا جو وقلہ تحریک چلے گی وہ شاید وہ حالت کرے گی جنرل مشرف کار جو اپنے آخری چھ سات ماہ میں حال ہوا تھا باقی دیکھتے ہیں کہ حکومت جو اس خوف کا شکار ہے کہ اگر جسیس منصور علی شاہ آگئے تو شاید ہو سکتا ہے ہم مہینے دو کے مہمان ہوں گے کیونکہ ٹربیونلز اپنا انڈپینڈنٹلی کام شروع کر دیں گے اور اگر ہم یہ آئینی ترمیم کر لیں سب کچھ کر لیں جسی منصور علی شاہ کا راستہ وقتی طور پر ڈھوک لیں تو بہران تو بڑھے گا لیکن اس بہران کی صورت میں ہو سکتا ہے اگر ہمیں دو مہینے میں جانا تو ہو سکتا ہے ہم چھ مہینے سال اور گزار لیں تو دیکھتے ہیں کون سا اور کس کی خواہش پہلے پوری ہوتی ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ